السلام على سیدِ الانبیاء والمرسلین. اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِ الْعَلِيمِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسَّمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلِيْكَ اَا رَصُولَ اللَّهُ وَلَعَلِكَ وَاسْحَابِكَ سَيِّدِي timber Wert سحی بخالی شریف کتاب والایمان اگتدا میں مام بخاری علی رحمہ نے آٹھ آیاتیں موارکہ اور بعض تعلیقات کا ذکر کیا جن سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے ایک چیز بڑھتی ہے جب وہ بڑھتی ہے تو اسی سے ذہمن گھٹنا بھی ثابت ہو جاتا ہے لہذا جب وہ بڑھی ہے تو پہلے وہ گھٹی ہوئی تھی پھر بڑھی ہے نا پھر یہ کہ اطاعت اور نافرمانی معاصیت اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے اس حوالے سے پہلے تفصیل میں ارض کر چکا ہوں کہ ایک معنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان جو ایمان کامل ہے اور جس کے تین اجزاء ہیں تصدیق اقرار اور عمل تو یہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے کیونکہ عمل اس کا جد ہے اور عمل اطاعت سے بڑھے گا نافرمانی سے عمل میں کمی آئے گی یہ اپنی جد کے گھٹنے پڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کیونکہ اس کی اجزاء تین ہیں اجزاء کے گھٹنے پڑھنے سے وہ اجزاء کے کموں بیش ہونے سے وہ گھٹے گھر بڑھے گا اور دوسرا جو ہے ایمان بسیط ہے صرف تصدیق قلبی کا نام ہے وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ کیفیت ہے تو اس میں کیونکہ وہ جداء والی چیز نہیں ہے تو ایک فنی اعتبار سے اسطلاحی اعتبار سے اس کے لئے گھٹنا پڑھنے کا لفظ اگر وہ استعمال نہیں ہوتا اس کے لئے قوت اور ذوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے قوی ہونا اور ضعیف ہونا لیکن اسی کو اگر آپ گھٹنا پڑھنا قرار دیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے مقصود اس کا قوی ہونا اور ضعیف ہونا ہے اور ایک ہے ایمان کا بڑھنا اس اعتبار سے جس چیز پر ایمان لائے جا رہا ہے وہ چیز بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ایمان کا لانا وہ بھی بڑھ رہا ہے جیسے صحابہ اگرام علیہ مردوان کا زمانہ تھا نبی کریم علیہ السلام پر وہی نادل ہو رہی تھی اب وہی اتری آپ نے پڑھ کر سنائی جنتاں کا وہ وحی پہنچی تو وہ سارے اس پر ایمان لائے میں نے تو اجمالی طور پر ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کو تمام باتوں میں سچا ماننا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے تمامور میں تصدیق کرنا یہ اجمالی ایمان ہے تو پھر مزید وحی اتری اس کو بھی ایمان لیا اس پہ بھی ایمان لے آئے جیسے پر ایمان لانا ہے وہ چیز نادل ہو رہی ہے اب اس پہ ایمان لارہے ہیں پھر نئی صورت آئیس نئی آیات آگئی نئی وحی آگئی پھر اس پہ ایمان لائے یوں ایمان بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے سے بھی ایمان کا بڑھنا ہے پہلے کام تھا پھر زیادہ ہو گیا اور ایک ہے کہ وحی تو پوری اتر چکی لیکن ایک بندے کا ایمانی جمالی ہے وہ جانتا نہیں ہے وحی کو مکمل وحی کا علم نہیں ہے اس کو جیسے جیسے علم آ رہا ہے ویسے ویسے وہ اس کا تفصیلی ایمان لارہا ہے پہلے جمالی ایمان تھا اب تفصیلی ایمان ہے تو جمالی ایمان کے ساتھ بھی جو تفصیلی ایمان ہے وہ بڑھ رہا ہے یہاں جس پہ ایمان لاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مومن بہی اس چیز کو کیا کہیں گے یعنی وحی جیسے ہے مومن بہی مومن بہی کے بڑھنے سے بھی ایمان بڑھ رہا ہے اور مومن بہی کا علم ہونے اور اس کی تفصیلی تصدیق کرنے سے بھی ایمان بڑھ رہا ہے اس لئے سے بھی ایمان بڑھتا ہے اور یہاں جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں نوافل پڑھیں ذکر اذکار کریں تلاوت قرآن کریں دیگر نیک عمل کریں تو جیسے جیسے آپ کی اطاع بڑھتی ہے تو چونکہ عمل بلرکان ایمان کا جلد ہے تو اس کے بڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے مہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جو پہلی مسند حدیث ذکر کی ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے عبداللہ بن موسیٰ اور حنزلہ بن عبی سفیان اور اکرمہ بن خالد اور عبداللہ بن عمر یہ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے پہلے مہ بخاری نے ترجمات الباب کے اغاد میں فرمایا تھا بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیل اسلام علیہ ترجمات الباب میں اس کے ابتدائی الفاظ آگئے ہیں اور یہاں مکمل حدیث پاک کو مستندن ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے علا خمسن تو چونکہ خمسن یہ اس میں متعدد ہے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے پانچ چیزوں پر رکھی گئی آگے پانچ چیزوں کا ذکر آ گیا اس طرح کی جو ترقیب ہوتی ہے اس میں متعدد کے بعد جب اس کی تفصیل آ جاتی ہے تو وہاں تین ترقیبیں جائز ہوتی ہیں ایک تو وہ جو پانچ چیزیں بعد میں آ رہی ہیں ان کو آپس میں عطف کے ذریعے ملا کے علا خمسن خمسن سے بدل بنا لیں اور خمسن بننے کا مبدل منو تو علا خمسن خمس پر جو اعراب ہے وہ جر ہے تو ماباد والے جو تفصیلات ہیں پانچ چیزوں کی ان پر بھی جر پڑی جائے گی تو شہادہ تی اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول وعقام السلات وعیتہ الزکات والحج وصومی رمضان دوسری ترقیب یہ ہے کہ علا خمسن پر جملہ مکمل کر لیں الگ پہلے والا جملہ اگلا جمعہ جو ہے اس سے پہلے اب آنی فیل محضوب نکال لیں اور پانچوں کو عطف کے ذریعے ملا کے آنی کا مفہول بنا دیں تو اب کیا پڑھیں گے نصب شہادہ تا اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول وعقام مصالات وعیتہ الزکات والحج وصوم رمضان تیسی ترقیب کیا ہے کہ آپ پانچ چیزیں ہیں تو ہر ایک سے پہلے آپ الاول یا الاول الثانی الثالث الرابع الخامس مذکر یا منس کی شکل میں یہ مفتدہ محضوب نکالتے جائیں اور ان کو مفتدہ محضوب کی خبر بناتے جائیں اب ان پر آپ رفع پڑھو گے شہادہ تا اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ وعقام الصلاة وعیتہ الزکات والحج وصوم رمضان سمجھا گئی تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے پہلی چیز ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو شہادہ تین کا اقرار توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی دو گواہی آگی نا تو شہادہ تین کا اقرار یا توحید اور رسالت کی گواہی کس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے باقی جو چار چیزیں ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور بیتاللہ شریف کا حج کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ چار آمار ہیں جو زبان کے علاوہ دیگر زہری ادا سے وہ وجود میں آتے ہیں ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے یعنی اسلام کی عمارت ان پانچ ستونوں پر قائم ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ستون کمزور ہو جائیں یا بعض ستون گر جائیں تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے لوگر سارے ستون ہی نہ رہیں تو پھر عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نماز اور ذکات کی ادائیگی یہ ایمان کی علامت تھی خصوصاً نماز کے بارے میں تو بڑی تصریحات ہیں نا من طلق صلاط متعمید نفقت کفر جیسے جانبوج کے نماز چھوٹی اس نے کفر کیا ترمدی کی روایت ترمدی کی روایت میں یوں ہے کہ صحابہ اکرام علیہ وسلم نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سورہ توبہ کے اندر دو آیتیں آئی ہیں کہ فرمایا کہ جب یہ لوگ کفر سے شرک سے توبہ کر لیں اسے بعد آ جائے اور نماز کو قائم کریں اور ذکات ادا کریں تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسری جہا ہے تو توبہ کر لیں کفر اور شرک سے پھر نماز کو پورے طور پر قائم کر لیں اور ذکات کی مکمل ادائی کی کریں پھر ان سے تارد نہ کرو ان سے جہاد نہ کرو اور پھر انہوں نے اپنی جان مال کو محفوظ کر لیا ہے جیسے بخاری مسلم ابودہ اتنگلی نسائی بن ماجہ سیاسی تاکہ چھے کی چھے کتب میں یہ روایت ہے سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے کتال کروں جہاد کروں یہاں تاکہ وہ اس وقت کی گواہی دیں اللہ کے اس وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور ذکات ادا کریں فَإِن فَعَلُوا اگر انہوں نے یہ کام کر لیے تو انہوں نے اپنی جانے اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے سوائے حق اسلام کے باقی ان کے جو باطنی معاملات ام اللہ کی سفرد ہیں تو شہادتین کا اقرار نماز اور ذکات دونوں کی مکمل اور برپورہ دائیگی جب یہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے جان مال محفوظ ہو گئے اب وہ مسلمان شمار ہوں گے اور مسلمانوں کی دران کے حقوق ہوں گے تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے فَإِن تَعْبُوا وَاقَا مُسْسَلَا وَعَدُوا فَخَلُوا سْبِی لَهُمْ دوشیہ کا فرمائے فَإِخْوَانُكُوْفِدْدِينَ اور احدیث بھی یہی کہہ رہی ہے شہسیتہ کی چھے احدیثیں ان میں یہی موجود ہے کہ جب تک یہ شہادتین کا اقرار اور نماز کو قائم اور ذکات کی ادائیگی نہیں کرتے تو مجھے ان کے ساتھ کتال کا حکم ہے جہاد کرنے کا حکم اس لیے ببق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ ایک رسی بھی جو ذکات میں پہلے دیا کرتے تھے اب اگر مجھ سے روکیں گے تو میں جہاد کروں گا تو اس سے آپ نماز اور ذکات کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں نماز کا کتنی بار دکھر آیا ہے اور پھر خود ہی نہیں گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو خود پبندی سے پڑھو ابو دعوت کی ریت ابو بچہ سات برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو ایک رویت میں نماز پڑھنا سکھاؤ دس سال کا ہو جائے پھر نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھو اور ساتھ ساتھ پڑھو یا بنیہ اقیم السلا اے میرے بیٹے نماز قائم کر نیکی کا حکم کیا کر برائی سے روکا کر اس راہ میں جو تکلیفیں ہیں سبر کیا کر پیشہ گئے یہ بڑی حمد اور جبا مردی کا کام ہے اُدھہا وَامُرْ اَحْلَكَ وَامُرْ اپنے اَحْل کو اپنی زوجہ کو نماز کا حکم دو خود پبندی سے پڑھو یہاں ہے کہ بیٹے کو کہو اے میرے بیٹے اقیم سا نماز قائم کر تو بیٹے کو بھی نماز کا پبند بنائیں بیوی کو بھی نماز کا پبند بنائیں اور بیٹا نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے نماز پڑھوائیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں رب جالنی مقیم الصلاة ومن ذرعیت اللہ مجھے بھی نماز کا پبند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پبند بنا ساتھ یہ بھی دعا کریں اے اللہ ہماری بیویاں ہماری اولادیں یہ نیک ہوں نمازی ہوں ان کے اچھے کام دے کے ہماری آنکھیں دھنڈی ہوں یہ حکم ہے خود بھی پبندی کرنی ہے اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھی پبند بنانا ہے اقامتِ صلاة بار بار نماز کا حکم فرمایا گیا اور ساتھ ساتھ پھر جماعت کی پبندی اب اقامت کے اندر جتنے بھی نماز سے متعلقہ قرآن و سنت کی ہدایات اور حکام ہیں ان سب کی ریایت کرنا ان کی بجاہ آوری وہ بھی اس میں داخل ہیں نماز قیم کرنا ہے تو پھر وہ تحارت بھی تحارت کے جو حکام ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے اور اسی طرح جو تحارت ایک بدن کی ہے اور ایک کپڑوں کی ہے تحارت ظاہری نجاست کی ہے ایک حکمی نجاست کی تحارت ہے وہ تحارت سے متعلقہ حکام تینجہ سے لے کے وضوغ غسل تیمم تک وہ سارے حکام تھی کہ وہ جن کی تحارت کے لئے حاجت ہے وہ آپ کو ادا کرنے سترِ عورت سے متعلقہ حکام ہیں بدن کو شپانا اور استقبالِ قبلہ سے متعلقہ حکام ہیں وقت نیت تقبیرِ تحریمہ یہ جو شرائط ہیں ان سے متعلقہ جو قرآن و سنن کے حکام ہیں ان کی بجاہ آوری بھی اس میں داخل پھر اس کے بعد جو اس کے عرقان ہیں تقبیرِ تحریمہ کے بعد قیام رکوع سجود اور قیام تقبیرِ تحریمہ کے بعد قیام رکوع سجود اور قادہ اخیرہ اور خروج بھی سنی تو جو ان کے متعلقہ حکام ہیں وہ بھی داخل ہیں اقامتِ سلاحات میں اور پھر اس کے ساتھ جو فرائل کے ساتھ ساتھ مواجبات ہیں اور سنن ہیں مستحبات ہیں جن کی قرآن و سنت نے ترغیب دی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ورکا امار راکن یہ بھی ہے اور مسجد کی جماعت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہی ہے کہ کیلی جماعت ایک ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا اور پھر صف کی صفوں کی جو ہے وہ صف بندی کہ صفیں جو ہے نا پہلی سا مکمل ہو پھر دوسری بنائی جائے اور پھر صفیں جو ہیں وہ ان میں کشارگی نہ ہو کشارگی کو بن کیا جائے اور متعلقہ مزید جو صفوں سے متعلقہ حکام ہیں ان کی بجاوری ہو تو یوں مکمل جو نماز کے حکام ہیں ابتدا سے اخیر تک قرآن و سنت کے مطابق ان کی بجاوری ہو یہ سب اقامتیں صلاحات میں داخل ہیں اور پھر یہاں تو فرد نماز کا دکھر ہے پھر نفلی نمازوں کی ترقیب ہے اور نماز پڑھنے کے فضائل بیان کی گئے ہیں قرآن و سنت میں نہ پڑھنے کی صورت میں قرآن و سنت میں اس کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں تو ان کو پیشے نظر رکھتے ہوئے نماز جیسا پڑھنے کا حکم ہے ویسا پڑھنے کا احتمام اور اس کی کوشش وہ کرتے رہنے چاہئے نبی کریم علیہ السلام نے ابن امی مکتوم رضی اللہ عنہ نبی ناسیابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ابو دعوت کی روایت میں حالانکہ ان کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا انہوں نے رضی کیا یارسولہ میرا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے اور مجھے مسجد میں لانے والا کوئی قائد رہنما کوئی لانے والا نہیں ہوتا بعض موسموں میں موضی جنور بھی بکسرت نکل آتے ہیں تو مجھے مسجد میں آنے میں بڑی دکت ہوتی ہے کہ کیا آپ مجھے رخصت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا پہلے تو آپ نے جادہ دی لیکن چلے تو پھر بولا کے پوچھا کہ حیال السلام حیال فلا کی آزان آواز سنتے ہو اور کیا جی ہاں یارسول اللہ آزان سنتا ہوں پھر میں مسجد میں آکے نماز پڑھا کر یہاں اچھے بلے ہیں اللہ نے ہزاروں لاکھوں انگند نعمتیں دے رکھی ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن کوئی نہیں نماز کی پروائی کو نہیں ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت سستی ہے بہت دور تو یہ ایمان اور کفر کی علامت تھی نبی کریم علیہ السلام کے دمانہ اقدس میں نماز پڑھنے والے کو ہی صرف مسلمان سمجھا جاتا تھا اس حضاقات تو زکاة ہے اسی طرح اشر ہے تو اشر بھی وہ فصلوں کی زکاة ہے اور یہ عام جیس کو ہم زکاة بولتے ہیں یہ مالوں کی زکاة ہے جو فصلوں کے علاوہ ہیں زکاة تین طرح کے مالوں پہ وہ فرض ہے سمن ہے مال تیارت ہے اور سوائم وہ جنور جو سال کا قصرہ باہر چڑھتے ہوں اور ان کے نصاب پورا ہوں باقی اس کے اقام اپنے مقام پر ہیں تو یہاں اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا تو نماز کی ادائیگی اور زکاة کی ادائیگی یہ دونوں دین کے بڑے اہم رکن ہیں اور ستون ہیں حج کی ادائیگی تو یہ قرآن میں موجود ہے اس کا حکم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِي مَنِسْتَطَعَ وَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِي مَنِسْتَطَعَ وَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِي مَنِسْتَطَعَ کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بیت اللہ کا حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا نسانی ہو کر مرے یہ دونوں باتیں برابر ہیں مرفوع حدیث کے اندر بھی یہ مدبون موجود ہے ترمدی کے اندر موجود ہے دارمی کے اندر موجود ہے اس کی سند پر ایک علام ہے لیکن یہ جو اثر ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے اور یہ بات اپنی رائے سے تو نہیں کہی جا سکتی اس وجہ سے عمر فروق کا جو صحیح اثر ہے وہ بھی مانن مرفوع ہے اور وہ تقویہ دے رہا ہے کہ جو مرفوع حدیث ہے لفظاً تو وہ ماننے کے لئے آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو حج کی ادائیگی وہ ضروری ہے جس کے پاس استطاعت ہے اول فرصت میں حج کریں اور محمد حمیدی کی روایت میں ہے کہ تین شخص اللہ کی زمانت کے اندر ہے جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور جو حج کے لئے نکلا اور جو جہاد کے لئے نکلا تو مسجد کے لئے حج کے لئے جہاد کے لئے نکلنے والا شخص وہ اللہ کی زمانت میں اور اسی طرح طبرانی کی روایت ہے یہ بھی صحیح سند کے ساتھ کہ تین شخص جو ہیں اگر وہ اپنے گھر سے نکلیں حج کرنے کے لئے نکلا راستے میں فوت ہو گیا قیامت تک حج کا سواب عمرے کے لئے نکلا راستے میں فوت ہو گیا قیامت تک عمرے کا سواب جہاد کے لئے نکلا راستے میں فوت ہو گیا قیامت تک حج جہاد کا سواب لکھا جاتا رہے گا اس کے نام آیا مہم بہت فضائر ہیں اور اس کی باقی تفصیلات ہمارے اکثریت حج سے مطلقہ مسائل سے آگاہ نہیں ہے یہ افسوس کا مقام ہے بقیدہ حج کے جب ایام قریب آتے ہیں تو مساجد میں مدارس میں بقیدہ حج کی تربیت کے حوالے سے پرگرام مناقر کیے جائیں لوگوں کو تربیہ دی جائیں خاص روپے جو علماء ہیں اور جو ہمارے منتحی طلابہ ہیں ان کو یہ چیزیں سکھائی جائیں تاکہ آگے صحیح رہنمائی کر سکیں احرام ہے احرام کے ممنوعات ہیں اور پھر آگے حج کے ارکان ہیں عمرے کے ارکان ہیں باقی افعال ہیں اس کی صحیح معلومات وہ ہونی چاہیے خاص روپے علماء کو تاکہ وہ آگے صحیح رہنمائی کر سکیں اور جو حج کے لئے جاتے ہیں عمرے کے لئے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسی صحیح یعنی وہ رہنمائی حاصل کر کے وہ جائیں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو وقت نہیں کر رہے ہو لیکن اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور پھر ایسی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کا پھر ان کو علم نہیں ہوتا اور وہ اضالہ نہیں کر پاتے ہیں بہت کار تو وہاں سے فون آتے ہیں حاجیوں کے یا عمرہ کرنے والوں کے ایسی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بلکل پرواہ ہی نہیں کی کہ اس بارے میں ہم کچھ رہنمائی حاصل کر لیں تو جو عبادات بجاد آنی ہیں تو جیسے شریعت کا حکم ہے اور جو شریعت کی اس تعلیمات ہیں ہدایات ہیں ان کے مطابق ان کی بجاوری اور تعمیل کرنا وہ ضروری ہے تب ہی وہ صحیح معنم مقبول ہیں اور جو حج مقبول ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے تو جس نے بیعت اللہ شریف کا حج کیا اور پورے حج کے اندر اس نے کسی قسم کی جنسی باتیں فوش کلامی اور کسی قسم کی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ ایسا گناہ اسے پاک ساف ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جہ دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا گناہوں سے پاک سافر کر لوٹتا ہے مسلم کی حدیث ہے اسلام لانا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے حجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ترمدی ابن ماجہ دیگر متعدد روایات ہیں کسی روایات کے اندر ہے اور کسیر صحابہ سے مروی ہے کیا مروی ہے کہ حج اور عمرہ پیدر پہ کیا کرو یہ حج اور عمرہ یہ گناہوں کو اور محتاجی یعنی تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آ کی بھٹی لوہے اور سنا چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں تو جو یعنی وہ حج بڑے فضائل کا حامل ہے ٹھیک ہے پھر وہاں کے مقامات کی جو زیارتیں ہیں وہاں کی دعائیں ہیں اور حرم کے اندر جو نمازیں ہیں اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارکہ کی حاضری تو وہ اس کے کیا کہنے تو بہت یہ مبارک عمل ہے اور سعادت والا تو جو صحابہ ستات ہیں ابھی تک حاج سے محلوم ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً حاج کریں اور اوروں کو بھی ترغیب دلائیں جنہوں نے نہیں کیا تو وہ بھی حاج کریں کچھ لوگ جو ہیں وہ عمرہ کر لیتے ہیں حاج نہیں کرتے یہ یاد رکھیں عمرہ حاج کا متبادل نہیں ہے عمرہ کرنے سے وہ حاج والا فریضہ ادا نہیں ہوگا وہ سر پہ کھڑائے بار بار عمرے کرنے کی بجائے اگر صحابہ ساتھ ہیں تو پہلے حاج کر لیں پھر بعد بھی آپ کو توفیق ملے گی تو ملے کرتے لیں آپ تو اس کے بعد ہے ماہ ربضان کے روزے تو رمضان پاک کے روزے اس کی فردیت کا قرآن میں دکھر ہے پہلی امتو پر ماہ ربضان کے روزے بھی فرد کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی رکھی ہے اللہ تمہارے ساتھ سانی کا ارادہ فرماتا ہے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے تو روزے کے اندر بیمار ہے مسافر ہے یا دودھ پلانے والی ہے یا حاملہ عورت ہے ٹھیک ہے تو ان کو رخصت دی گئی ہے کہ یہ بعد میں اپنی روزوں کی گنتی قضاء کر کے پورا کر لیں جو شیخ فانی ہے یا لا علاج مرد میں مطلع ہے روزے رکھنے کی یا ہندہ طاقت ملنے کی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے اس کا ٹھیک ہے باقی تفصیلات روزے کے حکام وہ موجود ہیں اپنے مقام پر تو اب روزوں میں بھی پہلے روزوں میں کافی لوگوں کی دلچسپی ہوتی تھی اور پورا جنہ وہ شہروں کے بزار ہوتل وغیرہ بند ہو جاتے تھے رونا ختم ہو جاتی تھی لیکن اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان آیا ہے شہروں میں کھانے پینے اور ریڈیاں اور دیگر جو کھانے پینے کے چیزیں بیچنے والے ہیں وہی انداز چل رہا ہوتا ہے جیسے رمضان کے علاوہ رمضان میں بھی وہی طریقہ انداز ہے پہلے حکومت کے لئے سے کوئی سختی تھے اب وہ نہیں رہی بالکل اور عوام کو بھی اس کی پرواد نہیں رہی تو جو روزے کی فرضیت وہ ہمارے فائدے کے لئے اس میں ہمارے بدری فائد بھی ہیں کہ ایسے جو میدے کا تعفن ختم ہو جاتا ہے اور میدے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور میدے کی اصلاح سے بیگر بہت ساری بیماریوں سے جان چھوٹی جاتی ہے اسے فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست رہو گے سفر کرو تندرست رہو گے تو دین کے لئے سفر کر رہے ہو دین سیکھنے کے لئے دین سکھانے کے لئے تبلیہ کے لئے جہاد کے لئے حج کے لئے سفر کرو تو سفر کی وجہ سے تندرست رہو گے اور روزہ رکھو تو روزہ رکھو گے تو جو ہے پہلے جسا آپ چوبیس گھنٹ جب چاہا کھا لیا پی لیا درگ لگے رہے تو میدے پہ ہر بہت بوجھ ڈالے رکھا اب میدے کو جب ریسٹ ملتی ہے تو میدے کو میدے کے ساتھ ساتھ دیگر کو دیگر سارے ادا کو ریسٹ ملتی ہے تو وہ ان کے لئے ان کا جو کارکردگی ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو جاتی ہے تو پھر جو روزہ کے ماہ ربضان میں جو عبادات کا ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے جسمانی نعمتیں بھی روحانی نعمتیں بھی وہ بڑھ جاتی ہیں پھر اس میں اتقاف ہے پھر اس میں لیلات القدر ہے پھر اس کے اندر تراوی ہے اور اس میں قرآن کا سننا ہے پھر قرآن کا دور جیسے نبی کریم علیہ السلام جبریل علیہ السلام آتے تھے دور کرتے تھے ایک نجحان نیکی کا بڑھ جاتا ہے اور پر بہار وہ موسم ہوتا ہے رمضان پا کا ایک سچے پکے مسلمان کے لئے تو یہ چار عامال ہو گئے اور شروع میں کیا تھا گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو کلمے کا جوز ہے کلمہ اسی پہ مشتمل ہے اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علہ واشہدو انہ محمد نعبد ورسول عام جو معروف کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو اب اس پہ غور کریں آپ کہ آپ جو اقرار کر رہے ہیں وہ چیز آپ کے دل میں یقین کے ساتھ موجود ہونی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو معبود ہوتا ہے اس کی عبادت اس کی اطاعت اس کی تعدیم کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اگرچہ آپ کا نفس کیوں نہ ہو عرائیتا عرائیتا منیت تاخذا الہہ ہوا افانتا تکون علیہ وکیلہ احبی پر مکرم آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کیا آپ اس کی ہدایت کا ذمہ اٹھا سکتے ہیں یہ مضمون پھر آگے جا گیا ہے افارائیتا منیت تاخذا الہہ ہواہ وعضاللہ اللہ علیہ وختم علیہ سمعی وقلبی وجعلالباصل غشاوہ تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اللہ نے باوجود علم کے اس کو گمرا کر دیا کانوں پر دل پر اللہ نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا فَمَنْ يَهْدِي ہِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ آفَلَا تَذَكَّرُونَ اب اللہ کے گمرا کر دینے کے بعد اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا کیا تم اسے نصیت حاصل نہیں کرتے جڑتے نہیں ہیں تمہیں اندر خوف نہیں آتا کہ اگر تمہیں یہی روش اختیار کروگے خواہشات کو معبود بناوگے اور خواہشات کی پوجا کروگے اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دے گا تو جو معبود ہوتا ہے وہ اسے زبانی کلامی نہیں ہوتا جس کو بندہ معبود مانتا ہے وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی وہ زندہ بھی اسی کے لئے ہوتا ہے مرتہ بھی اسی کے لئے ہے احبی بن کو بتا دو اعلان کر کے میری نمازیں میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے وصال کرنا یہ سب سب اللہ کی رضا کی خط ہے اللہ کے لئے ہے اپنے لئے نہیں اللہ کے لئے ہے تو یہ ہے کہ آپ نے اگر معبود مان لیا ہے تو پھر آپ اسی پہ بروسہ رکھیں اسی پہ توقع رکھیں اسی پہ آپ کی نگاہ ہو اور ہر مشکل میں ہر تنگی میں ہر موقع پر اس کی طرف آپ کی توجہ ہو اس کی بارگاہ میں مانگیں اس کی عبادت کریں اس کو راضی کریں اس کے حکام پہ چلیں اس کی اطاعت کریں تو یہاں اپنی مان مانی ہو رہی ہے اور اپنی یعنی نفس کی اطاعت ہو رہی ہے یا پھر لوگوں کی اطاعت ہو رہی ہے کوئی فوجی ہو پولیسمین ہو یا کوئی ملازم ہو چھوٹا یا بڑا نیچے سے اوپر تک اپنے سے بڑے کی اپنے سے اوپر والے افیسر کی اور جس کے وہ ماتاحت ہے اس کی وہ اطاعت کرتا ہے نہیں کرتا کرتا ہے یا نہیں کرتا بتائیں فوجی ہے راج کو دو بجے تیر مجھے اٹھ کے جاتا ہے نہیں جاتا اب اللہ کا پیغام آگیا اللہ کے رسول کا پیغام ہی آلالصلا ہی آلالفالا اب اس کو اٹھاؤ بھی بتاؤ بھی کہو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں اٹھنے کے لئے تیار نہیں اگر یہ فوجی ہے اگر یہ پولیسمین ہے اگر یہ ملازم ہے اگر یہ افیسر ہے یہ اپنے اوپر والے کی بات فور ہی مانتا ہے اور فوج میں ہے فوراں اٹھ کے چلا جاتا ہے کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں کوئی اس کے اعلان نہیں کرتا کہ بھی اٹھو بھی پہنچ جاتا ہے نا ڈیوٹی پہ اس کی حکم کی ویلیو ہے اللہ کی حکم کی کوئی ویلیو ہے اللہ کا رسول مانا اس کی حکم کی کوئی ویلیو ہے کیسا آپ نے محبود مانا یعنی آپ کا جو عمل ہے وہ جو آپ نے قرار کیا تھا وہ اس کے مطابق نہیں تو جب محبود مان لیا ہے تو اب سب کچھ اپنے محبود کے حوالے کر وہ محبود وہ تمہاری مان سے اور تمہارے کوئی بھی بڑے سے بڑا خیرخہ ہے اس سے وہ زیادہ تمہارا خیرخہ ہے تم پہ زیادہ مہربان ہے تم پہ زیادہ شفیق ہے اور وہ تمہیں نوازنے والا ہے اور تم اس کی رحمت سے زندہ ہو تمہاری بقا ہے ساری ضروریات وہ تمہیں مہیا کر رہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا تو یہ وجود اس نے دیا یہ سارے عذا صحیح سالم اس نے بنائے یہ بولنے کی قوت اور دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی اور چلنے کی اور سوچنے کی یہ ساری صلاحیتیں اور قوتیں کس نے دیئے ہیں اور یہ ساری نعمتیں جو کھا رہے ہو اور یہ ساری کائنات جو آپ کے لئے بنائے گی اور یہ سورج اور چاند اور یہ جمادات نواتات حیوانات کس کے لئے بنائے گئے اس نے تمہارے لئے بنائے کہ تمہارے دیر میں اس کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے کوئی تعدیم ہی نہیں کہ تم اس کی صحیح معنوں کے اندر اطاعت کرو کیسے آپ نے بڑے کی اطاعت کرتے ہو اسے بڑھ کے اطاعت کرو یہاں تو تقابل ہی نہیں ہو سکتا مخلوق کی اطاعت اور خالق کی اطاعت کیا تناسو بحث میں کیا مناسبت ہے کہ مخلوق کی اطاعت کر رہے ہو چند چکوں کی خاطر اور خالق کی اطاعت نہیں کرتے ہو جیسے سارا کو چھتا کی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اب آپ نے جب کہہ دیا ہے تو اب اطاعت بھی اسی کی ہوگی محبت بھی اسی کے ساتھ ہوگی تعدیم بھی اسی کی کرنی ہے بات اسی کی مانی ہے اور پھر اس کے بعد ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے وہ آپ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے جو حقوق ہیں کہ آپ سے محبت رکھنا آپ کی تعدیم کرنا اور آپ کی مکمل اطاعت کرنا یہ چیزیں ضروری ہیں اگر آپ ایمان لائے ہیں تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر شہر سے بڑھ کے محبت آپ سے ہو مخلوق میں زیادہ تعدیم آپ کی ہو اور اطاعت آپ کی برپور طریقے سے ہو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ ابھی پتہ رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی جگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں آپ جو فیصلہ کر دیں دل و جان سے اس کو تسلیم کریں دل میں ذرا بھی ناگواری محسوس نہ کریں مَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ مَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَضُ اللَّهُ دَلَالًا مُبِينًا مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو جب اللہ اس کا رسول کو فیصلہ کر دے اور کوئی حکم دے دیں تو اب کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اپنی مردی اور اپنا اختیار وہ باقی نہیں رہتا اب وہ حکم آنا ضروری ہو گیا اس کے لئے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گبرائی میں جا پڑا اب یہ نہیں کہتے ہیں جی یہ میرا مال ہے تو میری مردی چلے گی یہ میری جان ہے تو میری مردی چلے گی یہ میرا مکان ہے تو میری مردی چلے گی نہیں نہیں اگر آپ مومن ہیں اب مردی آپ کی نہیں چلنی جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے اس کے مقابلے میں اب تمہاری مردی نہیں چلنی اب یہ حکم ماننا ضروری ہے تمہارے لئے اب یہاں بتائیں کہ وہ کتنا ماننا جا رہا ہے دعوے تو بڑے بڑے ہیں نبی کے ساتھ عشق کے اور بڑی بڑی محافل ہو رہی ہیں اور رات مسارہ شلصہ چل رہا ہے لیکن فجر کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں نبی کی اطاعت کی پرواہ کوئی نہیں نبی کی اطاعت کرنے کے لئے تیار نہیں نفس کی اطاعت کر رہے ہیں نفس کے وہ لام بنے ہوئے تو اس پہ ہم درہا غور کریں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول کا حکم آ گیا فیصلہ آ گیا اب اپنی مردی آپ نہیں کر سکتے ہیں اور ہر جگڑے میں نبی کو حاکے ماننا ضروری ہے اب ہم اپنے جگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکے مانتے ہیں اللہ رسول کو حاکے مانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا کسی بات میں جگڑا ہو جائے فَإِن تَنَعَذَا تُمْ فِيشَئِن فَرُدُّ اللَّهِ وَالْرَسُولِ اِنْكُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ اللہ ریو میں آخرت پر اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تم سے مطالبہ ہے کہ اگر جگڑا ہو گیا کسی بات میں تو یہ جگڑا کس کی سفرد کرو اللہ کے اور اس کے رسول کے کتاب و سندر کی سفرد کرو اور کتاب و سندر کی روشنی میں اب اس کا فیصلہ تیہ کرو اگر یہاں تو کوئی نہیں ہے یہاں تو کچیریاں ہیں نشوتیں ہیں اور جو مالدار ہیں جس کے تعلقات ہیں جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ جو مردی دوسرے پاس ظلم ڈھا دے اس کے ساتھ وہ کالا بھی کھڑے ہیں اس کے ساتھ جاج بھی کھڑے ہیں اس کے ساتھ باقی جو عملہ ہے وہ بھی کھڑا ہے اوپر والے افسران بھی اس کے ساتھ سارے مل کے پھر مظلوم کے اوپر اور ظلم ڈھاتے ہیں یہ کیسے آپ نے اپنے نبی کو حاکم مانا ہے یہ زبان سے اقرار کر لیا آپ نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو معبود مان لیا اللہ کو رسول مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی کین مان لیا آپ نے تو اب یہ جو عقیدہ ہے آپ کا اور یہ جو آپ ایمان لائے ہو اور اس کا اقرار کر رہے ہو اس کا عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یعنی ایک بندہ اللہ رسول کو مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا کہ تونہ دونوں کے عمال برابر ہوں گے جیسے وہ بات دیانت ہے یہ بھی بات دیانت ہوگا جیسے وہ جھوٹ بولتا یہ بھی جھوٹ بولے گا وہ دنیا کے لئے جیتا ہے یہ بھی دنیا کے لئے جیے گا اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں کہا اس کو بھی نہیں ہوگا کیا ممکن ہیں یہ محض اقرار لیکن اس کے اثرات عمل پر نہیں ہیں زندگی پر نہیں ہیں تو یہ انتہا درجے کی کمدوری ہے اور یہ انتہا درجے کا ناکس اقرار اور ناکس ایمان ہے تو یہ پہلے باد والے جو چار عمل آئے ہیں ان کے پہلے جو چیز آئی ہے وہ اس چیز کا تقادہ ہے یہ باد والے عمال جن کا ذکر کیا گیا تو ایمان کی جو امارت ہے اسلام کی جو امارت ہے یہ ان ستونوں پر کا ہیں تو جو آپ نے اقرار کیا تھا زبان سے پہلے وہ دل میں ہونا ضروری ہے تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ایمان کے پانچ بنادی ارکان ہیں ایمان باللہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب ایمان بالرسل اور ایمان بالاخرت تو وہ پہلے دل میں ایمان موجود ہے اور آپ نے اللہ کی وحدنیت تسلیم کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مان لی اب زبان سے آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں دل میں ایمان ہے زبان سے آپ اقرار کر رہے ہیں اب یہ دل اور زبان میں جو چیز آئی ہے تو اب اس کا جو تقاضہ ہے وہ ہے برپور اطاعت مکمل اطاعت جس میں انکامت اسلات بھی ہے اور جس میں ادائے ذکاعت بھی ہے اور جس میں حج بھی ہے اور جس میں سوم رمضان ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکام ہیں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں آگے ان کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی ہے قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں تو اگر یہ اقرار اگر آپ نے کیا جو دل میں تھا اس کا دبان سے اقرار کیا تو وہ اپنی زندگی آپ کی بدل کے رکھ دے گا یہ جو ایمان آپ کے دل میں موجود ہے جس کا آپ دن سے اقرار کی صورت میں آپ اظہار کر رہے ہیں اپنے دل والے ایمان کا یہ ایمان اگر سچا ہے تو پھر آپ کی زندگی سچی ہوگی آپ کا عمل سچا ہوگا آپ کا عمل مخلص ہوگا اخلاص والا ہوگا اور اگر عمل میں نقص ہے تو پھر ایمان میں نقص ہے پھر اسلام میں نقص ہے پھر ضرورت ہے اس عمل کی کہ اپنے ایمان کو ٹھیک کریں اپنے ایمان کو درست کریں تاکہ نتیجے میں عمال بھی درست ہوئے اللہ عمل کی تو بھی ما علینا اللہ البدا